بھی نہیں سکتے یہ اصلاح کرنا اپنے آپ سے لڑنا عمر بالمعروف اور نیئے نمکر سمجھ میں یہ جو ابھی پڑھانا میں نے اللہ حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے علماء اور مشائق روکتے مسلم احمد کی حسن ترمیزی کی حسن درجے کی روایت اللہ مالبانی نے حسن کا اور امام ترمیزی نے بھی حسن کا کہ والذی نفسی بیادی اللہ کے رسول اللہ عنہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ضرور بضرور پرائی سے روکو ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے لَيُوْسِكَنَّا أَيْيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَعْقَابًا مِنْ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر جو ہے سزاِ الْحَفِزَ کرے ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعا مانگو گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی ایک یہ جملہ یہ حدیث بھی یہاں فٹ کر کے دیکھئے ہمارے اس سماج اور معاشرے میں ہم جب پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے دعا کر رہے ہیں لوگ ویڈس اپ پہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے خوران حدیث پڑھئے جو میں نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کتنا الٹا کام ہے جو دین کہہ رہا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں دو شادی ہمارے ہاں بری ہے خراب ہے زنا عام ہے یہ کہہ مسلموں کی بات ہوئی نا وہاں ڈیٹنگ لیو اینڈ ریلیشنشپ آج ہمارے کلچر میں بھی آ رہا ہے ہمارا دیندار آدمی بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں کالیج کا زمانہ ہے عمر کا تقاضہ ہے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں انتہائی بغیرتی اور بددین کی بات ہے ایسے لوگوں کو دیندار کہنا یہ دین کے مزاق ہے وہ دین کی ذمہ دار بڑھنے بیٹھتے ہیں یہ بغیرتی ہمارے ہاں کومان آرام ہوتی چلی جا رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس ہے یا برائی کا کچھ لوگوں کا کرنا یہ برا ہے لیکن برائی کا احساس مٹ جانا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے جو میں نے حدیث پڑھی اور ایسی اور بھی قرآن و حدیث بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جب برائی کا احساس ختم ہو جائے اور برائی عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی اصلاح کا کسنجیدہ کوشش ہے اس میں تذکیہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو گندگی ہے شرک کی بیدات کی خرافات کی برائے اخلاق کی نشا ہو حرام خوری ہو ایک دوسرے کے رشتے کٹے ہوئے ہو دوسروں کا حق مار کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو سماج کو ہم کو بچانا ہے اگر تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کا تصفیہ کریں یہ تذکیہ ہے وَيُذَكِّهِم تذکیہ اور تربیہ تخلیہ اور تحلیہ یہ کسی موقع پر اس اسطلح کی وضاحت کرو گا آخری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ الْكِتَابُ اور حِكْمَةِ کی تحلیم دی جائے